جیب کتروں کا آسماجک تتوہ پر نظر پہلے سے ہی رکھی جا رہی تھی حالانکہ پہلے دو تین نوراتروں کے دوران جیب کتروں کے معاملے جرور سامنے آئے لیکن اس کے بعد شرندھالوں نے راہت کی سنانس لی اور جیب کتروں پر پولیس نے پوری طرح نکیل قسم میں کامیابی حاصل کی بھاری بیڑ کے دوران شردھالوں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مندر بھیجا گیا ماتا جی کا نوراترہ پوجن کر کے شردھالوں خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ لے اور گل ملا کر اس بار چہتر نوراترے بڑی ہی دھومدھام کے ساتھ سمپن ہوئے نورپور کے پور ودھائک آجیم آجن نے جسور میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ نورپور کے ودھائک راکیش پٹھانیاں ان کی بڑتی لوگ پریجتہ کو دیکھ کر باکلاہٹ سے اپنا مانسک سنتولن کھو گیٹے ہیں اور جنتہ کے بکاس کی بجائے اناپ شناپ بیان باجی کر ماتر اخباریوں کی سرکیاں بٹوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ ورش کے کارشائلی کو دیکھتے ہوئے عام جنتہ ان سے بہت خطاش ہے نورپور میں پرشاشنک ویوستہ چرمرا گئی ہے اور نورپور سیول اسپتال کو اوپی ڈی ڈاکٹروں کی استیتھی اوپی ڈی روم بدلنے سے احسامنجس میں پڑی ہوئی ہے اور چار چار ڈاکٹروں کو ماتر چھوٹے سے کیبن میں بٹھا دیا گیا ہے جس سے مریضوں کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آجے ماجن نے تنج کستے ہوئے کہا کہ کیا اسی کو وکاس بولا جاتا ہے رہی بات کانگڑا چمبا کشیتر کے کانگریس پرتیاشی پون کاجل کے راجنیتی گروہ کے بارے میں ویچنتہ نہ کریں پہلے اپنے راجنیتی سفر کے گریبان میں جھانکیں ماجن نکارک کی جنتہ پارٹی کے دورانوے ویجے سنگ منکوٹیا کے دل میں بھی تھے پھر بھاجپا کے ٹکٹ پر چناو لڑے اور ہارے دوسری دفعہ ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد پرتیاشی کے روپ میں جیتے اس سمیں تدکالین مکہ منتری پرین کمار دھومل کے بارے میں ہی انہوں نے ساروجینک ٹپنی میں کہا تھا کہ میں دھومل کا ہنوان ہوں پھر جب پارٹی میں کوئی توجہ نہیں ملی تو دھومل کے بارے میں ساروجینک ٹپنی کی تھی کہ نہ کوئی میرا رام ہے اور نہ ہی میں کسی کا ہنوان ہوں کبھی شانتہ کمار کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں اور جرورت پڑے تو دھومل کے ہنوان بھی بن جاتے ہیں اور اب جے پی نڈا کے کھے میں میں بھی راج مان ہے نورپور کے ودھائک رکیش پٹھانیوں سے پرشن کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے راجنیتی گروہ کا فیصلہ کریں تاکہ آپ کی منودشہ کا صدھار ہو سکے وکاس کاریوں کی طرف بھی دھیان رکھیں تاکہ جنتہ سے کیے ہوئے وائدے تو پورے ہو سکیں آج ماجر نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پردیش کے بھاجپا عجیق سپاس ستی نے کانگریس کے راستے عجیق پر ٹپنیاں کی ہیں اس کے علاوہ راستے مہا سچیو پریانکا گاندھی پر بھی بہت تھی شرمناک ٹپنیاں ہوتی رہی ہیں ان کی کڑے شبدوں میں نندہ کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ ستی نے رادہ سوامی پر جو ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بارے میں جو ٹپنی کی ہے وہ کافی شرمناک ہے اور ستی کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے لوگ سبا چنانم نکٹ آتے ہی ہیمارچل کے دو پرمک دلوں کے نیتا شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ٹپنیاں گلے کی فانس بن رہی ہے کانگریس اور بھاجپا دونوں ہی پارٹیوں کے نیتا ان ٹپنیوں کو لے کر بیانبازی سے لے کر پولیس میں ماملے درج کروانے میں جھوٹے ہوئے ہیں بھاجپا نیتاؤں نے کنور اور رامپور کانگریس کے ایک نیتا پر ابھدر بہشا کے پریوں کو لے کر شکایت درج کروائی ہے رامپور میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے بھاجپا ایسٹی موچا کے پردیش ادھیکشا سورت نیگی نے کہا کہ بھاجپا پردیش ادھیکش اتپال ستی کے بیان کو توڑ مروڑ کر شوشل میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ دوسری اور کانگریس کے ایک ورشت نیتا نے جس طرح سے بھاجپا دیکھ کے خلاف ابھدر ٹپنی کی ہے وہ پردیش کے لیے شرم سار کرنے والا ہے اس طرح کی بھاشا سے پردیش کا محول خراب ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے ایسی ٹپنیاں کرنے والے نیتاؤں کے خلاف پی او بھاوانگر اور رامپن میں پولیس میں شکایتیں درج کروائی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے ورشت نیتا کے پتر ایوان پورو سی پی ایس جیس طرح سے شوشل میڈیا میں ٹپنی کرتے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے کانگریس کو ایسے نیتاؤں کی جبان پر بھی لگام لگانی چاہیے ستپال ستی دوارہ ریلی کے دوران مند سے اب ادھر ٹپنی کر اب وہے بری طرح فس چکے ہیں کانگریس نے انہیں گھیرنا بھی شروع کر دیا ہے سولن میں ستپال ستی کے خلاف روش ریلی کا آیوجن کیا گیا اور پرانے اپائیود کاریالے کے سمیپ جم کر ستی کے خلاف نارباجی بھی کی گئی اور الیکشن کمیشن سے آگرے کیا گیا کہ وہ ستی کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائے کانگریس انجیلا ادھر شیو کمار اور انہیں نیتاؤں نے ستی کو جم کر کوسو اور جتاونی دی کی بھاجپا اپنے ادھر شتپال ستی پر ترنت کاروائی کرے انہیں تھے وہ اپنے پردرشن اگر کریں گے اور جو بھی نیتا سولن میں ریلیوں کے دوران آئیں گے انہیں کارے جنڈے دکھائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ستی نے جہاں محلاؤں کو شرمشار کیا ہے وہیں رادہ سوامی انویائیوں پر ٹپنی کر کے ان کی دھارمک بھاوناوں کو بھی آہت کیا ہے اس لیے ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو سکت کاروائی عمل میں لانی چاہیے موسیقی